اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام اگر مجلس کے ساتھ کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم بہت شکر گزار ہیں عالم باعمل جنام ورانہ سید فیدہ حسین بخاری صاحب کے وہ ہمیشہ قیمتی وقت سے وقت نکالتے ہیں تشریف لاتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یوکے اور یورپ کی جو ہماری مرکزی آرگنیزیشن ہے مجلس رمائے شیعہ یورپ تو یہ پروگرام جو ہے اس کے زیرے تمام اگر مجلس کے نام سے کیا جاتا ہے ہم ایلی بیٹ ٹی وی کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہر ہفتے ہمیں اس پروگرام کے لیے ٹائم دیتے ہیں اس پروگرام کے دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصے میں ہم مجلس رمائے شیعہ کی کارکردگی جو ماضی قریب میں پروگرام ہوئے ہوتے ہیں ان کی آپ کو تفسیر بتائی جاتی ہے اور جو مستقبل قریب میں پروگرام ہمارے ہونے ہوتے ہیں اس کی بھی آپ کو تفسیر بتائی جاتی ہے ایک قسم کی جائزہ رپورٹ آپ کی خدمت میں پیچ کی جاتی ہے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم کوئی اہم بزرگ شخصیت جنہوں نے آرمے تشیعہ کے لیے بہت خدمات انجام دی ان کی ہم ہسٹری ان کی تاریخ ان کا جو ہے زندگی کے حالات زندگی جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں تو آج انشاءاللہ دوسرے حصے میں ہمارے ایک بہت ہی عظیم بزرگ شخصیت آیت اللہ مرجردی جن کا کے ہماری تشیعہ کی تاریخ میں بہت بڑا نام ہے اور رہبر انقلاب ویس وامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ کے استاد بھی تھے اور ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں مذہب حقہ کریے تو قبلہ صاحب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کی حالات زندگی آپ کے خدمت میں پیش کریں گے تو ابھی جو ہے انشاءاللہ بیس اور اکیس اپریل کو جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کیر کے نام سے ایک ورک شاب کی جائے گی جس میں کہ اس شعبے سے متعلقہ جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں وہ لیکچر دیں گے وہ بتائیں گے مینٹل ہیلتھ کیر کے مطلق تو وہ بھی مجلس کے سرے تمام یہ پروگرام کیا جائے گا اس کے علاوہ ہمارا ایک سرانہ جو بہت ایونٹ ہوتا ہے بہت مشہور بھی ہے اور ہر دل عزیز بھی ہے بچوں کو بہت بچوں میں پسند کیا جاتا ہے کیمپ فاطمیہ وہ انشاءاللہ تیرہ چودہ پندرہ اپریل کو اس سال ہوگا جس کی کہ ریجسٹریشن میرا خیال ہے کہ اب ختم ہو چکی ہے یہ مکمل ہو چکی ہے اس میں تقریباً دو ڈھائی سو کے قریب بچے جو ہیں وہ بچیاں شامل ہوتے ہیں تین دن کے لیے ان کے لیے ایک بہترین یہاں پہ جو کیمپ کے خاص ایک جگہ بنی ہوتی ہیں اس قسم کے کیمپوں کے لیے وہاں پہ انتظام کیا جاتا ہے تین دن اور وہاں پہ ان کو نماز بار جماعت باقی فقی مسائل اس کے علاوہ ایکسرسائز تفریح تمام چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں اور بچے بہت زیادہ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ 223 جون کو ایک ہمارا مرکزی تنظیمی کنونکشن ہوگا جس میں انشاءاللہ یوکے سے اور یورپ سے اور دوسرے ملکوں سے افراد تشریف رائیں گے اس تنظیمی کنونکشن کے لیے اس کی بھی ابھی سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں تو آپ بھی اس میں شامل ہوں شرکت فرمائے تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس تنظیمی کنونکشن کو کر سکیں تو میں قبلہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی جو پروگرام بتائے ہیں قبلہ صاحب تفصیل کے ساتھ آپ کو ان کا متعلق بتائیں گے جی بہت شکریہ بخاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں علیکم سلام مجلس علماء شیعہ یورپ جو کہ برطانیہ میں مکتب تشیعہ کی نمائندہ جماعت ہے جس میں پچاس کے قریب علماء اکرام جو ہیں وہ سوہ کی ممبر ہیں اور آپ ایسے کہلیں کہ جو شیعہ اسلامی کی سینٹرز ہیں یہاں پر یوکے میں اس کے اکثریت جو سینٹرز میں ریزیڈنس آلمدین ہیں وہ اس کے ممبر ہیں اور مجلس علماء شیعہ یورپ جو ہے پچھلے پچیس سال سے اپنے بلوگوں کی اور اپنی کمیٹی کی خدمت میں مصروف ہے اور پچیس سالہ جشن بھی منایا گیا پچھلے سال جنڈن میں کہ انیس سو ترانوے میں یہ وجود میں آئی ہے اور پچیس سالہ جشن منایا گیا دوزار اٹھارہ میں اور اس کے مختلف شعبے ہیں مجلس علماء شیعہ یورپ کے اور ہر شعبے میں ایک سیکٹری ہوتا ہے جو ہماری دس افراد پر مشتمل کیبنٹ ہے جس میں ایک صدر ہے جو مجلس کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ نائب صدر کا عدد ہے اور جنرل سیکٹری کا عدد ہے اور سیکٹری انفرمیشن سیکٹری رابطہ اور سیکٹری مالیات اور اس کے علاوہ سیکٹری تبلیغات اور ایک یورپ کے لیے جو علماء شنگن میں سے وہ نائب صدر ہوتے ہیں اس کے تو ہر شعبہ جو ہے وہ سیکٹری کے انڈر ہوتا ہے تو یہ شعبہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے زیادہ زور دیا جاتا ہے اور مجلس علماء شیعہ یورپ جو ہے وہ ہر سال بچوں کی تربیت کے لیے تین روزہ جو ہے مرکزی تربیتی کیمپ منعقد کراتی ہے اور اس کو جناب فاطم زارہ السلام اللہ علیہہ کے مبارک نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے اور اس کیمپ میں خوات یعنی ہماری بیٹیاں بچیاں بھی آجا رکھتی ہیں وائز اور گرلز دونوں کے لیے تو اس سال جو ہے یہ کیمپ جو ہے تیرہ چودہ اور پندرہ اپریل کو منعقد ہو رہا ہے تین دن کا کیمپ ہوتا ہے تیرہ طریقہ آئیں گے لوگ دوپہر کو اور آتے ہی ان کو اپنے کمرے وغیرہ لاٹ کیے جائیں گے اور لسٹیں وغیرہ بن جائیں گی تو اس کے بعد وہ اپنا اکسرسائز اور چیزیں شروع ہو جائیں گی اور یہ ایک اسلامی انوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں چونکہ اس میں چھبیس کے قریب علماء اور ولنٹیر اور ہماری جو خواتین ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گی تو علماء اکرام میں سے ہمارے صدر محترم مولانا سید علی رضا رزوی صاحب بھی وہاں پر موجود ہوں گے اور ان کے علاوہ مولانا نیاز نکوی صاحب جو کیمپ کے انچارج ہیں وہ بھی ہوں گے اور میں بھی انشاءاللہ وہاں ہوں گا اور اس کے علاوہ دوسرے علماء اکرام جو ہیں وہاں پر موجود ہوں گے مولانا ڈاکٹر عباس نکوی صاحب بھی وہاں پر موجود ہوں گے تو یہ کیمپ جو ہے وہاں پانچوں وقت نماز باجمات بچے پڑے گئے اور نمازوں کے بعد لیکچر ہوں گے اور بچوں کے لئے ایکچویٹیز ہیں جو ایکسرسائز ہیں اور یہ کیمپ سائٹ لی گئی ہے یہ تقریباً لندن سے کوئی ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ ہے تو وہاں پر یہ تین دن کا کیمپ اور پندرہ اپریل کو یہ ختم ہوگا اور پھر اس میں بچوں کو جو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے کیا ہوگا ان کو سیفٹیو گرہ بھی ملیں گے اور اس سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے اور وہ مام باپ سے دور تین دن ایسے محول میں رہتے ہیں جہاں پر باجمات نماز ہو رہی ہے درس ہو رہا ہے فقہ کا کام کا اور جو بنیادی چیزیں ہیں اخلاقی تربیت اخلاقی تربیت تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نماز ہی صحیح تنا سیکھ کے وہاں سے آ جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے تو بہرحال پھر بچوں کے شوشگ آپس میں تغلقات جیہاں بچے جو ہیں وہ آپس میں کیونکہ لڑکیوں کا علیہ دا جس ہے تو وہ پھر آپس میں ایک دوسرے سے باتشیت کریں گے اور اس طرح ہمارا شیعہ کومیونٹی پوری یہ پانچ شے سال ہو گئے ہاں جی دوزار تیرہ سمرہ شروع ہو رہے ہیں چھ سال تقریب ہاں جی تو اب یہ دوزار انیس آگے تو الحمدللہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص تو عجو دے رہی ہے محل سلمہ شیعہ یورپ اور آپ کو معلوم ہے کہ سات کتابیں چھاپی ہوئی ہیں بچوں کے لیے ریلیجس جو ہے کورس ہے وہ تقریباً آٹھ سال کا بچہ اس کو پڑھ سکتا ہے اور سولہ سال کے بچے تک یہ کتابیں ہیں اور پہلی جماعت کے لیے قائدہ بھی ہے قرآنی قائدہ علی مجلس کا قرآنی قائدہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے وہ انگلیش اور دونوں میں ہیں اور کتابیں جو ہیں یہ ساتوں کتابیں جو ہیں یہ انگلیش میں ہیں اور ہم نے دو مرتبہ پہلے کتابیں چھپا چھپ گئے ہیں اب تیسری دفعہ چھپ رہی ہے اور اس میں ہم نے اقائد کا بھی حصہ جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا ہے کتاب میں ہوتا ہے اقائد ہوتا ہے اخلاق ہوتا ہے اور احکام ہوتا ہے اور ہسٹری ہوتی ہے تو یہ چار چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس میں حصہ ہوتا ہے تو اگر کوئی بچہ یہ سات کتابیں مجیسور ماہ شیعہ یورپ کی پڑھنے شیعہ بچہ تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے اقائد نظریات اقائد کو منحرف نہیں کر سکے گا آپ کو معلوم ہے کہ جس قسم کی لہریں چلی ہوئی ہیں اور جس طرح کے لوگ جو ہیں وہ قرآن کے بھی ترجمے غلط کر رہے ہیں اور حدیثوں کو بھی توڑ مرود کے پیش کر رہے ہیں اقائد کو خراب کر رہے ہیں اور بعض چیزیں جو ہیں ان کو اتنا آگے لے گئے ہیں کہ جو بنیادی چیزیں وہ پیچھے رہے گئی ہیں تو لہذا اگر کوئی بچے پڑھیں یہ چیزیں تو انشاءاللہ وہ اسلام کا جمالی متعلیہ وہ کر لیں گے پھر ان کو جو انحراف کرنے والے اور منحرف کرنے والے گمراہ کرنے والے جو ہیں نا لوگ وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکیں گے اور دوسرا جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر سال انتحان لیا جاتا ہے بچوں کا سارے یوکے میں اس کے بعد پھر جو بچے اس میں پاس ہوتے ہیں ان کے لیے پھر ہم ایک پروگرام بناتے ہیں کرتے ہیں جس میں ان کو آوار دیے جاتے ہیں شیلڈر دی جاتی ہیں یہ بھی کافی مقبول ہے منچسٹر کو یہ ازاز اثر ہے کہ یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں بہترین طریقے سے تو یہ ہے کہ بچوں کو اپنی محنت کا جو ہے سمر اور ان کی تشویق ہوتی ہے اب دیکھیں کہ یہ امتحان بھی تقریباً چار سال ہو گئے ہیں ہو رہا ہے اور چاروں سالوں میں ہم نے ایوار سربنی کی ہے اور اس میں ابھی تک جو ہیں تقریباً جو ہیں وہ تقریباً دو کہ ہزار کے قریب بچہ شریک ہو چکے ہیں ان امتحانوں میں پچھلے سال بھی جو ہیں کوئی ساڑھے پانچ سو بچہ تھا تو بچے جو ہیں ظاہر ہے وہ پڑھتے ہیں پھر مدرسوں میں والدین بھی تیاری کرتے ہیں تو ایک محول پیدا ہوتا ہے کہ دین کو سمجھنے کی ایک تحریک ہم نے شروع کر رکھی ہے تو بچے جو ہیں پڑھیں والدین اس کا ساتھ دیں اور پھر یہ دیکھیں کہ فتویں ہیں مجتریدوں کے کہ اگر انسان اپنے ملک سے آئے ایسی جگہ پر ہجرت کرے کہ جہاں اس کا اپنا دین محفوظ نہ ہو اور اپنے بچوں کا دین محفوظ نہ ہو تو وہاں اس کا رہنا جائز نہیں ہے تو یہ تو ہم ان کا رہنا جائز کر رہے ہیں کہ بھی آؤ اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ خود بھی پڑھو دین سیکھو تاکہ قیامت کے دن جب تم سے سوال کیا جائے گا تمہاری اولادوں کے بارے میں تو تم کہہ سکھو کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ اے ایمان والو کو انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جے تو لہٰذا خود بھی دین کا مطالعہ کریں اور بچوں کو بھی پڑھائیں قرآن مجید بھی پڑھیں اور یہ مذہبی کتابیں بھی پڑھیں تاکہ جو ہے وہ آپ پر جو مسئولیت ہے چونکہ کہا گیا ہے تم میں سے ہر کوئی مسئول ہے اور تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے جیسے ہوتا ہے نا بکرییاں چروانے والا وہ چرواہا حفاظت کرتا ہے بکریوں کی تو اسی طرح یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے متحدوں کا مسئول ہے جیسے والدیں اپنی اولاد کے لئے مسئول ہیں استاد اپنے شگردوں کے لئے مسئول ہے اسی طرح عالم دین جو ہے وہ اپنی کمینٹی جہاں پر مسئول ریزڈنٹ عالم دین ہے اور اسی طرح یہ جو مسئول ہیں کمیٹیوں کے سربراہ بنے ہوئے ہیں تو ابھی بعض لوگوں کو سمجھا رہی ہے کہ بھی ہماری موج بنی ہوئی ہے ہم مسئول سربراہ ہیں چیرمین ہیں تو جبکہ یہ قیامت کے دن پوچھو گچ ہوگی کہ آپ کے پاس ایک اسلامی سینٹر تھا تو آپ نے لوگوں کے لئے وہاں اسلام کی کیا تبلیغ کی تو ظاہر ہے کہ یہ شوخی نہیں ہے ہر بندہ جہاں جہاں ہے بندہ اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا جی تو لہٰذا مجلس الرماع کا ساتھ دیں تعاون کریں وہ جو بچوں کی تعلیم پر زور دے رہی ہے کتابیں چھپو آ رہی ہے اس کے لئے کتابوں کے لئے چھپوانے میں کوئی مدد کر سکتا ہے کو ہیلپ کر سکتا ہے کو ڈونیشن دے سکتا ہے وہ دینا چاہیے کیونکہ ہم آپ ہی جانتے ہیں کہ وہ کتابیں سبسوڈی پر ہم لوگوں کے دیکھتے ہیں جی جی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقامی جو ہماری یہاں مسجدیں ہیں شام کو آپ دیکھیں کہ وہ بچوں سے پور ہوتی ہیں یہاں کی ہماری مقامی مسجدیں ہر مسجد میں دو سو تین سو میں دیکھ رہا ہوں بچے مغرب سے پہلے پہلے آتے ہیں اور قرآن اور باقی چیزیں تو یہ ہے کہ اگر ہماری بنیاد مضبوط ہوگی اگر ہمارے بچوں کے اقائد اور نظریات ٹھیک ہوں گے تو وہ ایک اچھے شہری بھی بنیں گے ایک اچھے مسلمان بھی بنیں گے دیکھیں جون جون زمانہ گزر رہا ہے تو بے دینی بڑھتی جا رہی ہے جی جی تو ہم اگر اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے دینی تو ظاہر ہے کہ آئندہ تیس چالی سال تک کیا حالات ہوں گے کیا معلوم تو لہٰذا اگر ہم نے ان کو کچھ پڑھایا ہوگا اور جی ظاہر ہے ہر ایک نے مرنا ہے ہم سب نے جانا ہے اس دنیا سے تو اگر بچوں کو کوئی دین پڑھا ہو قرآن پڑھایا ہو کوئی اسلام پڑھایا ہو تو وہ سب سے زیادہ فیدہ تو ہمیں ملے گا کوئی قرآن پڑھے گا کوئی نمازیں قضاء ہوئی ہوئی وہ پڑھے گا کوئی ان کے لئے چونکہ انہوں نے سیکھا ہوگا پہلے تو جب ایسی بات ہی نہیں ہے سکھائیں گے نہیں آپ تو پھر یہ بھی امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے لئے کوئی کار خیر بعد میں اس طرح سے کریں گے تو مجرس علم آج یا یورپ جو ہے وہ مظلوموں کی حمایت کرتی ہے اور جہاں جہاں مظلوم لوگ ہیں تو ان پر جو چھبیس مارچ کو یہ شروع ہوا تھا پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس تو یہ انیس یہ پانچمہ سال ابھی شروع ہو رہا ہے یعنی چار سال ہو گئے ہیں یمن کے مظلوم عوام پر سعودی عرب اور اس کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں ہمیتی اور اس کے جو علائیز ہیں تو جن کو یہ سپر طاقتوں کی حمایت بھی حاصل ہے وائلہ ان کے پاس کوئی اقوام ہو تھے دیدہ کمینڈٹ تو نہیں ہے کوئی قانونی طور تو نہیں ہے تو یہ چار سال پورے ہو گئے ہیں پانچمہ سال شروع ہو گئے ہیں آج ستائیس مارچ ہے اٹھائیس ہے تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی تک ستارہ ہزار لوگ باہر شہید ہو گئے اور تقریباً جو ہے وہ بیس سے پچیس ہزار لوگ زخمی ہیں اور وہ پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے اور ایسی ایسی وبائیں وہاں پہل رہی ہیں اسپتالوں پر انہوں نے بم مار مار آج کی خبر تو وہاں پر کوئی تیس ہزار بچہ جو ہے وہ اس طرح سے فوت ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں ہر دس منٹ بعد بچہ ایک فوت ہو رہا ہے وہاں پر تو یمن کے لوگ جو ہیں کیا سعودی عرب کے ہمسایہ ملک نہیں ہیں کیا وہ ایک مسلمان ملک نہیں ہیں کیا ان کو درد ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں جا کے کہتے ہیں ہم نے اتنا پیسہ دیا یتیم خانوں کے لئے فران کے لئے حالانکہ ان کے باپ کی مالک تو نہیں ہے ملک کا پیسہ ہے تیل نکر رہا ہے اور اس سے یاشکہ رہے تو اپنے ہمسائے ملک یمن کو کس طرح سے انہوں تاہو برباد کر دیا ہے ان کا پورا انفرسٹیکچر تباہ کر دیا ہے اور باقی مسلمان جو ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے چونکہ کہا گیا ہے کہ جو شخص مسلمان صبح کرتا ہے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے مطلق فکر نہیں کرتا ہے ان کے امور کو اہمیت نہیں دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں تو لہذا پانچ سال ہو گئے ہیں وہ یمن کے مسلمانوں پر کس طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ دھائے جا رہے ہیں کبھی بس پر عملہ کرتے ہیں تو پہیٹالی بچے مار دیتے ہیں کبھی اسپتال پہ کبھی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہیں صرف ان کی خواہش یہ ہے کہ ہماری پسند کا آدمی جو ہے جی وہ حکومت کو سنبھال لے صرف یہی یعنی اپنے مرضی کا صدر وہاں چننا چاہتے ہیں نا کہ ہماری پسند کا آدمی وہ ابو منصور جو تھا منصور حادی جو ہے وہ صیفہ دے گیا تھا جی اور نئی انقلابی حکومت وہاں پر قائم ہو گئی تھی لیکن وہ بھاگ کے سعودی عرب آ گیا اور یہاں پر انہوں نے کہہ کلا کہ پریس کانفرنس کروائی کہ بھئی تم تو قانونی صدر ہو کھڑے رو ہم تمہیں رساہ دیتے ہیں پھر انہوں نے دس ملکوں نے یہ عملہ کر دیا اور اب ان کو دیکھو کس طریقے سے وہ سپورٹ حاصل ہے اسرائیل کی بھی ہے امریکہ کے بھی اور بھی دوسری طاقتوں کی سپورٹ ان کو حاصل ہے اور کس طرح سے حالانکہ امریکہ میں بھی اب کانگریس نے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یمن کی سعودی عرب کی حکومت کی یمن میں جو جنگ وہ جاری اس کی حمایت ختم کرو لیکن وہ صدر صاحب جو ہیں وہ ویٹو کر رہے ہیں اس کو تو یہ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہیں کہ اپنے یمنی بھائیوں کو ابھی ساتھ دیں ان کی مظلومیت میں اپنی آواز بلند کریں تاکہ یہ جو ظلم اور ستم کا بازار گرم ہے یہ ختم ہو اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جنگوں کو ختم کرے اور یہ جو ظالم حکمران ہیں ان کو نیست و نابود کرے کہ جو اس طرح سے مظلوموں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں ہزاروں انسانوں کہ انہوں نے قتل کر دیا ہے اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اس مظلوم قوم کو کہ پانچ سال سے وہ جدو نہتے تھے بلکل ابھی ان کے پاس کوئی تھوڑا بہتا انہوں نے اسلام جمع کیا کوئی بنایا تو ان کو دل رات یہ مار رہے ہیں اگر ان کے طرف سے کوئی راکٹ کوئی چیز مظائل آ جاتا ہے تو پھر بہت مشہوری کرتے ہیں کہ جی دیکھو جی ان کے پاس ہے مظائل اس نے فلاں ملک سے لے لیا ہے فلاں سے اور تم دن رات ان پر بمباری کر رہے ہو نہ ماہ رمضان دیکھتے ہو نہ ماہ رجب دیکھتے ہو نہ کوئی اور مہینہ اور تم لوگ جو ہیں اپنا ہمسایہ ملک پر اس طرح سے ظلم کر رہے ہو تو بہرحال اللہ تعالی لیکن لکبر آپ یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں جو جبس ٹنگر ہے کہ وہ جو تنظیم انسانی حقوق کی وہ بھی خاموش ہیں وہ بھی مطلب کوئی اس پہ کسی نے کوئی مطلب ہے وہ سلامتی کونسل وہ جنرلس حملی وہ اس پر کوئی ایکشن کو لیتی ہے کہ بھئی یہ جنگ بند کرو بھئی ختم کرو اور بغیر مطلب ہے یہ عجیب بات ہے کہ اگر ایک ہمسایہ طاقتور ہو اور دوسرا ہمسایہ کہ جو ہے وہ اس کے عوام کسی اور کو چننا چاہتے ہو یوں اپنے نظام حکومت وہ بدلنا چاہتے ہو تو یہ کہیں نہیں جناب ہماری مرضی کی بغیر یہاں پر پتہ نہیں یہ لے گا ہم جس کو چاہیں گے اس کو بنانا پڑے گا آپ کو صدد تو یہ ظلم ہے سرہ سر جو ہے یہ اس طرح سے حکومتیں چاہیں جو ہوں اپنے مرضی کے مطابق ابھی دیکھو انہوں نے شام میں بھی یہی کیا سارے کٹے ہو گئے دنیا بھر سے دہشت گرد وہاں پر بلائے اور انہوں نے اپنے سرمایہ کہ تجوریاں کھول دی تو وہ تو الحمدللہ وہ یعنی شام کا جو صدر اور اس کے ساتھ دیا تنظیموں نے بھی ایران نے بھی باقیوں نے بھی تو الحمدللہ وہ بچ کر نکل آئے ہیں انہوں نے کو بڑا کر دیا ہے اس پر چھوڑا تو وہاں بھی کچھ نہیں تو یمن میں جو پانچمہ سال شروع ہو گیا ہے تو اس کو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد جنگ بند کی جائے اور جو ہے مذاکرات ہی ہونے چاہیے تو اس میں شامل کیا جائے وہ ایک ازال ملک ہے اس کو حق ہے جس کو چاہے اپنا سربراہ بنائیں ریکشن کے ذریعے سے ان کو یہ حق اس کے لئے ایک اور کرنٹ یعنی بات یعنی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پہچھے چار پائن دن سے ایران میں جو سیلاب نے تباہ کری بھلائی ہے تو ایران کے تقریباً وہ پچیس سوبوں میں یعنی فلڈ آیا ہے اور چونکہ پچھے دو تین سالوں میں تو کہہ تسالی تھی وہ بارش نہیں ہوئی تھی اب بارشیں ہوئی ہیں تو اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں کہ وہ ڈیو ایم بھی ان کے بھر گئے ہیں سب پانی پانی ہو گیا ہے بہت زیادہ پانی جو سیلاب آیا وہاں پر تو اس سلسلے میں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے وہ بھی خصوصاً پاکستان میں سیلاب آئے اور تو یا کوئی اور زلزلہ تو بڑھ چڑھ کے ایرانی بھائی ہماری مدد کرتے ہیں تو ابھی موقع ہے کہ ہمیں بھی جو ہے ان کی مدد کرنی چاہیے اور مجلس الماشر یعورپ جو ہے اس سلسلے میں یہ پیسے کٹھے کرنا چاہتی ہے اور جتنے لوگ ابھی سن رہے ہیں یہ یوکے اور تو ان کو علماء اکرام کو چاہیے کہ اپنی اپنی مساجد میں یہ اعلان کریں جمعہ کی نماز میں کہ جو لوگ پیسے دینا چاہیں وہ مجلس الماشر شیعہ یعورپ کا امنے کاؤنٹ دیا ہوئے تو اس میں ریفرنس لکھنا ہے ایران فلڈ تاکہ ہم جو یہ پیسے جمع کریں تو وہ ہم متعلقہ ذمہ دار لوگوں تک وہ پیسے جو ہے آپ کی امانت وہ ان تک پہنچائیں گے تو یہ ایرانی بھائیوں کی مدد کرنے چاہیے یہ وہ پلڈ میں متاثر ہوئے ہیں عربوں اور پیہ کا نقصان ہوگا ہے انہوں کا تو اللہ تبارک تعالی جو ہے ان پر کرم کرے اور اس آفت سے جو آئی ہے ان کو جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں تو ان کو خدا بندی عرم جوارا رحمت میں جگہ دے اور جو بیمارستان میں پہنچ گئے ہیں بھی ہسپتالوں میں اللہ تعالی ان کو شوائی کاملہ عجرہ دے ترکی برامر اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں آج کی جو اہم ہماری مذہبی اور قومی شخصیت ہیں آیت اللہ بروجردی ان کے حضات زندگی آپ بیان فرما لیں گے جی ایسا ہے کہ ہم نے ایک سیگمٹ رکھا ہوا ہے اس میں کہ جن مذہبی شخصیات نے عالم اسلام کے لئے کام کیا ہے اور خصوصا عالم تشیعیوں میں ان کا ایک نمائی مقام ہے وہ ہم نے امام زبانہ کے بعد ان کے نائبین سے ہم نے چلو کیا یہ سلسلہ اور ہر ہفتے کسی نے کسی مرجع دینی یا عالم بزرگ شخصیت یا جس کا اثر رہا انہوں نے چھوڑا ہے عالم تشیعیوں پر جن کی اثرات ہیں جن کی کتابیں ہیں جن کی دینی خدمات ہیں تو ان میں ایک نام ہے آیت اللہ سید حسین بروجردی اور آپ جو ہیں یہ بارہ سو بنوے ہجری میں پیدا ہوئے ہیں بروجرد ایران کا شہر ہے بروجرد اسفہان کے پاس تو وہاں پر آپ نے یعنی عادت ہوئی ہے اور آپ کی وفات جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تیرہ سو اسی ہجری اور اب چودہ سو چیلی سی ساٹھ سال پہلے آپ تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے جو اسات ازا تھے سید محمد باکر درچائی مرزا ابو المعالی کلباسی سید محمد تقی مطررس آخوند کاشی جہانگیر خان کشکالی کشکائی آخوند خوراسانی سید محمد قاظم تبا تبای جزدی شریعت اسفہانی اور آپ کے شگرد جو ہے آپ سنیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے جو موجودہ مشتہد ہیں سارے ان کے شگرد ہیں آپ کے شگردوں میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ حضرت آیت اللہ عزمہ گل پائی گانی وہ ان کی عمر ایک سو سال ہے وہ بھی آپ کے شگردوں میں سے آیت اللہ فاظل انکرانی وہ بھی مرجع گزرے ہیں ابھی پاندہ سالی بہت ہو گئے ہیں وہ اور آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی ابھی مجتے دیں ایران ان کے سید شبیری زنجانی آیت اللہ زنجانی وہ بھی ابھی زندہ ہے ان کے شگرد ہیں تو یہ آپ کے شاگرد ہیں اور آپ کی کتابیں بھی بہت ساری ہیں تو یہ مشہور کتاب ہے جامعہ حدیث شیعہ آپ نے جو حدیث جمع کروائیں شیعوں کی کتابوں سے اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ جس جس موضوع پر شیعہ حدیثیں جمع ہو تو چاہتے تھے کہ اہل سنت کی بھی حدیثیں جو ہیں اس موضوع پر ہو جائیں لیکن بہترحال ظاہر ہے کہ بہترحال آپ نے بھی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں جی ان کو لیلہ رکھو ان کو لیلہ درہنے دو تو کہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت پھر مخالفت کی وجہ سے یہ چیز نہیں کی تو باقی جامعہ حدیث شیعہ آپ نے وہ کتابیں جمع کی انیس المکلدین سرات النجاہ توزیر مسائل آپ کی ہے ظاہر ہے ہر مجتیت کی توزیر مسائل ہوتی ہے فارسی میں تھی ہماری کتاب ہے حدیثوں کی بیس جلدویں ہیں مسائل اس پر آپ نے آشیہ لگایا ہے تو ہمارے جسرہ موت میں کدابیں ہیں چار حصول کافی ہے منلاج حضور فقی ہے اور ایک اور کتاب ہے تہذیب الاحکام تو دو کتابیں تو لکھی ہیں شیخ توسی علیہ رحمت نے اور ایک کتاب لکھی ہے شیخ صدوق نے منلاج حضور فقی اور علامہ شیخ کولینی نے لکھی ہے حصول کافی اور اس میں تقریبا اکتاریس ہزار حدیث ہیں تو وسائل شیعہ شیخ اور عاملی نے حدیث جمع کی ہیں تو تقریبا کوئی پچاس اکوینجہ ہزار حدیث ہیں تو آغا نے اس پر وسائل شیعہ پر حاشیہ لگایا اس سے کیا مراد ہوتی ہے اس سے مراد ہوتی ہے کہ وہ جو حدیث ہوتی ہے اس کے زمن میں جو کیلو کال یا اس کی نوپ درست کرنا کو تفسرہ کرنا یہ حدیث کیسی ہے مطبع ہے تو اس حساب سے جو فوٹو نوٹ ہوتے زیاد پر لکھ دیتے ہیں جب چھپتی ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ نے بھی اس میں آشیہ لگایا ہو ہے تو سید حسین طبعہ بروجردی چودھویں صدی ہجری کے شیعہ مراجم تھے چونکہ ابھی تو پندر میں شروع ہوگی نا چودھویں سے چالیس ہجری ہے تو بعض لوگ ابھی بھی چودھویں کہتے ہیں چودھویں نہیں ہے یہ پندر میں سن لگے ابھی تو چالیس سال گزر گئے پندر میں کے بھی چالیس سال گزر گئے تو آپ آیت اللہ خوند قراصانی کے شگردوں میں سے تھے اور نجف سے واپسی پر ایران کے شہر بروجرد میں مقیم ہوئے اور جو حوضہ علمی کم میں اس کے معسس ہیں شیخ عیت اللہ عبدال کریم حائری تو وہ انہوں نے حوضہ کی بنیاد رکھی ہے تو ان کی وفات کے چند سال بعد امام خمینی اور دوسرے علماء جو اس وقت بزرگ تھے ان کے فرمیش پر کہ آپ یہاں کم میں شفٹ ہو جائے تو اس طرح پھر آپ کم میں آگئے اور مرجہ تو تھے ہی آپ تو آیت اللہ عبدال عصفانی پہلے وہ مرجہ تھے ان کی وفات کے بعد اب پورے مرجہ ہو گئے جہاں نہیں تو آپ نے تقریبا جو ہے وہ پندنہ سال تک جو ہے وہ مرجہ رہے اور حوضہ علمی عقوم کے سربراہ بھی وہ رہے تو آپ کے زمانے میں حوضہ علمی عقوم نے بہت ترقی کی اور طالب علموں کی زیادہ بہت زیادہ ہو گئی تو اس طرح سے پھر وہ بہت سارے لوگ وہاں پر آئے پڑے انہوں نے تو آپ نے آپ اتحاد بین مسلمین کے بہت زیادہ دائی تھی اور آپ نے جو مصر کی یونیورسٹی جامل ازہر اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ بھی شیعوں نے بنائی ہوئی ہے یہ جامل ازہر جو شیعہ وہاں پر حکمران تین سو سال تک ہو کمرانی کی ہے یہ اسمائلی نے تو اسمائلی جو ہیں وہ شیعوں کی ایک شاق ہے نا چھے اماموں کو مانتے ہیں تو انہوں جناب فاطمہ زہر کے نام پر یہ یونیورسٹی بنائی تھی تو جامل ازہر مصر میں تو سب سے بڑی دینی تصغہ ہے اہل سنت کی تو اس کے جو سربراہ تھے اغم محمود شلطوت تو ادھر شیعوں کے مذہبی پیشوا آج طلب رجردی تھے تو انہوں نے ان سے رابطہ ہوا اور پھر انہوں نے ایک تقریب بین المذاہب کے نام سے ایک تنظیم بنائی کہ مشترکہ حدیثیں نکالو مشترکہ چیزیں تو دونوں مذہبوں کو نزدیک کرے تو انہیں نے اور بعد میں ان کے دوسرے شکردوں نے بھی فتوے یہ اسلام کی پانچمی فقہ ہے تو لہذا کوئی اگر چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے ہنفی سے ہنبلی ہو جائے ہنبلی سے شافی ہو جائے تو اسی طرح اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ جعفری فقہ پر عمل کرتا ہے تو یہ بالکل اسلام کے این مطابق ہے اور انشاءاللہ یہ قابل قبول اللہ کے نزدیک یہ انہوں نے فتوہ دی جاتا ہے اہل سنت والوں نے امام خمینی رحمت اللہ میں بھی جو بہت زیادہ اتحاد بن مسلمین کا جو پایا جاتا تھا وہ شاید اپنے استاد محترم کے اثرات تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ زور دیا ہے اتحاد بن مسلمین کیونکہ امام خمینی جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں تو حکومت بھی آگی تو وہ سیاسی طور پر زیادہ مشہور ہوگی کہ بھی دنیا بھر میں ہفتہ واحدت منایا جائے اور کٹھے جلوز کریں کٹھے سیرت کانفرنسے کریں تو وہ جو علمی کام کا غاز کی ہے کہ مشترکہ حدیثیں ڈھونڈو اور ان کو اور پھر فتوے آئیں ایک دوسرے کی طرف سے ایک دوسرے کی مقدسات کی بہرمتی نہ ہو اور وہ کٹھی حدیثیں آئیں اور پھر ان کے جو شیخ محمود شلطوت نے اہل سنت کے تو انہوں نے یہ فتوہ دیا ہے کہ فقہ شیعہ فقہ جعفری جو ہے اس کو بھی یعنی شناختن یعنی یہ پانچ بھی فقہ انہوں نے قرار دی البتہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی کا نفس میں یہ ایران نے شامل کروایا کہ جہاں چار فقہ ہیں وہاں فقہ جعفری بھی ہے اس کو بھی شامل کرو اسلام کی مستند فقہ ہیں وہ پانچ ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی فقہ کو شامل کیا یہ اس صادق باقی شگرد ہیں کوئی براہ راج شگرد ہے شگرد کا شگرد ہے تو باقی جو ہے تو خمینی رحمت اللہ نے بہت زیادہ ضرور دیا ہے مشترکات پہ اکثر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے تقریباً سترسی فیصد ہمارے مشترکات ہیں جس پہ ہم کٹھے ہو جائیں اختلافی باتوں کو ہم پیچھے رکھیں جن پہ ہم کٹھے ہیں یہ شاید وہی بہت زیادہ اثرات ان کے استاد کے آپ پہ بھی تھے آیت اللہ بروجردی بھی ہی چاہتے تھے کہ ہم مشترکات پہ مل کے بیٹھ جائیں اور آیت اللہ بروجردی تیرہ شوال تیرہ سو اسی ہجری کمری میں ریلت فرما گئے اور آپ کی تشیئے جنازہ کے بعد آیت اللہ بہبہانی کے حکم سے آپ کے بیٹے محمد حسن تبا تبای بروجردی نے اپنے والد ماجد کی نماز جنازہ پڑھائی اور کم کی مشہور مسجد یہ جو مسجد آزم ہے بی بی فاطمہ معصومہ کا جو حرم اخصاد جو بڑی مسجد نہیں وہ انہوں نے بنائی ہے وہ مسجد آزم بھی آیت اللہ بروجردی کے حکم سے بنائی گئی تھی اور آپ کی قبر جو ہے وہ بھی مسجد آزم میں جب گیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو بی بی کا حرم بی بی معصومہ کم کا اور مسجد آزم اندر سے ملا دیا گیا ہے تو لہذا وہ بی بی کے حرم میں کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ امام زمانہ رہی سلام کی رہبر سے لے کہ آج تک یہ ہمارا نظام جو ہماری جریعت ہے یہ کہیں بھی ہمیں اس میں گیپ نظر نہیں آتا اور اس میں گیپ موڑا ہی نہیں چاہیے چونکہ اللہ تبارہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ کبھی مجید کے ساتھ رکھا کہ یہ قرآن تمہاری ہدایت کے لئے ہے اور یہ ہستیاں جو اس کا عملی نمونہ بن کے دکھائیں گی اور جو تمہیں قرآن سمجھ نہ آئے وہ ان کو سمجھائیں گی اور رسول پاک کی سنت اور سیرت ہے اس پر پوری طرح عمل کر کے یہ دکھائیں گے اہل بیت اتحار بارویں امام تک ساتھ رہے تو ابھی صورت آلیہ سے پیدا ہوگی بارویں امام کو پردہ غیبت میں جانا پڑا تو لہذا انہوں نے انتظام کر دیا تو انہوں نے کہا کہ فَأَمْمَلْ حَوَادِسُ الْوَاقِعَ فَرْجُوا الْحَوَاتِ حَدِثِ نَا فَأَنَّهُمْ عَلَيْكُمْ حُجَّتِ وَآنَا حُجَّتُ اللَّهُ پس جو بھی تمہیں مسائل پیش آئیں تمہیں ہمارے راویوں کی طرح جو ہماری حدیثیں بیان کرنے والے ہیں جو ہمارا علم بانٹنے والے ہیں ان کی طرف آپ نے آنا ہے ان سے پوچھنا ہے وہ تم پر میری طرف سے حجت ہے اور میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں تو گویا کہ امام تو ان کو حجت بنا کے گئے ہیں یعنی میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں اور میری طرف سے یہ حجت امام ہیں یعنی یہ جو مجتہد دین ہیں امام کی طرف سے حجت ہے تو آج کل جو اگر کسی کو کوئی آیت اللہ اور بڑے لقب سے یاد کر لے تو بعض جن کو تکلیف ہوتی کہتے ہیں یہ اتنے بڑے لقب امام تو خود فرما رہے ہیں یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے تو اسی لیے تو ان کو حجت الاسلام کہتے ہیں آیت اللہ کہتے ہیں چونکہ آیت اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دے کر خدا یاد آئے جو اللہ کی نشانی تو لہٰذا یہ وہ حسنیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا اسی سال نبوے سال اس طرح اطاعت کی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ واقعاً وہ اللہ کی عوریہ میں سقرار پاتے ہیں علم حاصل کرنے میں ساوی زندگی اپنی ہاں نہیں اب دیکھیں کہ آیت اللہ برجردی جو ہیں سات سال کی عمر میں مکتب خانہ میں تعلیم کا آغاز کیا جب آپ کے والد ماجد نے آپ کی صلاحیت اندادہ لگایا تو آپ کو برجرد میں نور بخش مدرسے میں داخل کر دیا سات سال کی عمر میں ہاں جی اور اس کے بعد آپ نے اعلیٰ تعلیم اسفحان میں آصل کی وہاں پر بہت شخصیوں سے علم آصل کیا تو چار سال وہاں پر آپ پڑھے اور اس کے بعد اسفحان میں چار سال تعلیم آصل کرنے کے بعد آپ برجرد آئے پھر وہاں سے آپ جو گئے اب وہاں سے کیسے گئے ہیں ادھر نجف میں کہتے ہیں کہ آیت اللہ برجردی ستائیس سال کی عمر میں برجرد سے نجف گئے اب وہاں جو ہیں تھے وہاں جو نا آپ کو معلوم ہے کہ شاہ کا زمانہ تھا شاہ ایران کا زمانہ تھا چالی سال ہو گئے نقلاب کو تو ساٹھ سال ہو گئے ان کو وفات کو تو اس کا مطلب ہے اس وقت تو شاہ کا زمانہ تھا سہنتی سال شاہ نے کوئی امت کی ہے پندرہ سال اس کے باپ نے پچاس سال دونوں باپ بیٹے نے حکومت کی تو وہاں پر انہوں نے ایک بہائی افیسر کو لگا دیا ان کے علاقے برجرد میں اور وہ آکے بہائیت کا درس اور اس طرح عورتوں کی بھی اجابی شروع ہو گئی اور وہ ایسی محفلیں تو وہاں پر احتجاج جنہوں نے کہا اس کو چھوڑ دیا شہر کو جب چھوڑنے کا اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں نجف اشرف زیارات کے لیے تو وہ جو گورنر تھا اس نے نوٹس لیا اور وہ اس کو نوکری سے نکال دیا اس شخص کو جو خرابی کر رہا تھا لیکن بہرحال آپ چلے گے نجف اشرف گئے تو وہاں پھر آپ جا کے نو سال تک وہاں پر آپ نے درس حاصل کیا اور اس کے بعد جو ہے آپ کے اساتذہ میں سید قاظم یزدی اور شیریت اسفانی نجف میں اکامت اکتیار کی اور پھر وہاں پر اتنا اور مزید پڑا پھر کچھ سام مشہد میں کوئی آٹھ مہینے آکے مشہد میں ٹھہرے ہیں اور شاہ کے بارے میں بھی کچھ شکایتیں تھی تو وہ نجف سے ایک علماء کا وفد بنایا کہ جو شاہ سے بات کرے جا کے لوگوں پر ظلم نہ کرے تو اس وفد میں آپ آیت علیہ بروجردی اور ایک اور عالم دین تھی ان کو جو ہی وہ نجف سے ایران کی بارڈر کسر شیری وہاں پر ان کو کرفتار کر لیا اور لے گئے تہران وہاں بارہ شاہ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کو وہ جو شکایتیں تھیں اور وہ بتایا ان کو تو اس کے بعد پھر آپ مشہد میں آٹھ مہینے رہے اس کے بعد جو ہیں جب آپ بروجرد واپس چلے گئے تو کم مقدسہ میں آپ جو ہیں نا وہ آیت علیہ ابو الاسفانی مشہدتے پہلے ان کی بات کے بعد جو ہیں وہ آپ کی مرجیت اہمہ ہو گئی اور آپ نے پھر کم کے حوزے کو آپ نے چلایا کہ پندرہ سال تک تو آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے صدر ابھی پیشوے دنوں عراق کے دورے پہ تھے جی تو وہاں انہوں نے آیت علیہ اسیستانی سے ملاقات کی تو وہ اپنے اسی کچھے مکان میں جو ہیں وہ مقیم ہیں وہ ہی چھوٹا سا گھر جو ہے اور وہ کچھے گھریاں جو ہیں اسی لئے تو کہا گیا ہے نا کہ من کانا من الفقہ جو فقہ میں سے ہو پہلے تو فقی ہونا چاہیے نا اتنا پڑا ہوا ہو کہ وہ استنباد کا ملکہ رکھتا ہوں پھر یہ ہے سائنن لے نفس ہی نفس کی مخالفہ اپنے نفس کی مخالفہ علیہ حوا ہو تو اپنی خواہشات کے مخالف ہو تو ہمارے مجتحد جو ہیں ابھی جا کے آپ دیکھ لیں سب کا سٹینڈر آپ دیکھ لیں رہبر معظم بھی اپنے اسی رہبر معظم جن کے ہاتھ میں حکومت ایران کی اور پچھلے وہ تیس سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں تو ان کا اپن سٹینڈر ان کا گھر اور ان کا رہیچ اور دیکھ لیں آپ ایک سادہ جیسے عام کوئی کلرک ہوتا ہے اس طرح کی ان کی زندگی ہے خود امام کوئی نہیں دس سال انہوں نے جو زندگی گزاری تو تین بیڑ کے مکان میں وہ رہے ہیں تو ابھی آگا سیستانی کا آپ دیکھ لیں آیت اللہ آفد بشیر صاحب کا دیکھ لیں اور آیت اللہ دوسروں کا دیکھ لیں تو سب کا یعنی کیوں اس لیے کہ دنیا کے لیے مثال ہیں کہ یہ عالم ہیں یہ اپنے خواہشات کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کا سٹینڈر دیکھ لو کہ وہ ایک یعنی متوسط لوگوں کا ان کا اور قبلہ آگا جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی مراشی نشوی فرماتے ہیں جی کہ میں نے ستر سال ہو گیا میں نے کسی غیر محرم جی کی طرف نہیں دیکھا اندازہ کر رہا ہے اور وہ آجت اللہ مراشی نشوی آئیمہ کا کیسے ہوگا بی بی معصومہ کے روزے میں وہ نماز پڑھاتے تھے صبح کی اور آپ نے خود دیکھا ہوگا جی میں نے دیکھا ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں بہت نیک اور یعنی بلگزیدہ شخصیت تھی وہ تو انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میرا سجادہ جس پر نماز شب میں پڑھتا رہا ہوں اور گریہ کرتا رہا ہوں وہ رمال تو وہ تقریبا ستر سال چونکہ ان کی عمر بھی تو تقریبا نوے سے زیادہ ہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ سجادہ بھی میرے ساتھ دفن کیا جائے جس پر نماز شب پڑھتا رہا ہوں یہ رمال جس پر میں سجد و شہدہ پر آنسوب آتا رہا ہوں یہ رمال بھی میرے ساتھ میرے ساتھ دفن کیا جائے تو ستر سال جس پر انہوں نے نماز تحجد پڑھی تو یہ وہ اسطین ہیں یہ ایسے تو ہر رہی ہوتا ہے کہ بھئی چار لفظ سیکھ لیے چار تقریبیں آ گئی تو مثلا بولنا آ گیا تو مطلب ہے لوگوں سے پیسے میں توڑتے رہو لوگوں کے جیبے کارتے رہو اور سمجھو کہ میں دین کا وہ بڑا رہبر بن گیا ہوں ایسا نہیں ہے یہ نفس کو مارنا پڑتا ہے اور پھر کلیلہ ان بزرگوں کے خلاف زبان درازی کرنا ان کے خلاف ایسے کرمات کہنے بہت یہ افسوس کی ہمیں اس پہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھ کے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ محسومین کیسے ہوں گی کہ جن کے ماننے والے اس طرح سے ہیں کہ ستر سال وہ کہتے ہیں میں نے ناو میرم کی میں نے شکر نہیں دیکھی دادا کریں آپ اس سے ان کی پریزگاری کا اور ان کی جو وہ ہے تو محسومین کا کیا درجہ ہوگا تو میرے خیال اسی پر اتفاق کرتے ہیں آج چھیک تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجلس المعاشیہ یورپ کو کامیاب فرمائے اور اتحاد و اتفاق مزید انعائد فرمائے اور جو بھی علماء اکرام اور ہمارے مومنین کام کر رہے ہیں مختلف شعبوں میں اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے بات کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اللہ حیاء اور یہ جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے بچوں کی تعلیم کا تربیت کا اور فقی طور پر شریع طور پر رہنمائی کا یہ مجلس المعاشیہ انجام دیتی رہے اور خداوند عالم ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں زندگی عمر پر برکت دے اور اللہ تبارک تعالی ہم سے بنحوی حسن قبول فرمائے اور ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے اللہ مصلی علیہ محمد وعالم محمد